دوستو انجینئرنگ میں گریجویشن کے بعد انجینئرز کنفیوز ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں بعض لوگوں کو جلدی جوب مل جاتی ہے یا ان کی قسمت کی وجہ سے یا کسی کی سفارش یا تعلق کی وجہ سے بعض اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ جوب کیلئے بہت تھک جاتے ہیں نہ ان کو جوب ملتا ہے نہ ان کو کوئی راستہ دکھائی دیتا ہے جوب ملنے کیلئے ایکسپیرنس کی ضرورت ہوتی ہے اور نیولی گریجویٹڈ سٹوڈنس کے پاس ایکسپیرنس کوئی نہیں ہوتا اس ویڈیو میں آپ کو وہ سب ٹک ٹکنیکس بتاؤں گا جس کو فالو کر کے آپ اپنے فیلڈ میں ماہر بن جائیں گے اور آسانی سے یا تو جوب ڈن پاؤں گے یا کوئی اپنا ذریعے میں آج خود سٹارٹ کرلوں گے ایک زمانہ تھا کہ لوگ انجنئرز کا نام سن کر دھم دے جاتے تھے اور ان کے تعریف میں دیر نہیں کرتے تھے اور وہ تعریف ان کے دل سے ہو کر نکلتی تھی لوگ جانتے تھے کہ دنیا کی ترقی میں انجنئر دماغ کا بہت بڑا ہاتھ ہے لوگ دور دور کا سفر ہفتوں اور مہینوں میں ترے کرتے تھے ایک دوسرے کو خبر پہنچانے میں بھی اتنا ہی وقت لگ جاتا تھا کاشتکاری کے اوزار کٹائک کی مشینری ہوائی اور بحری جہازیں خبروں کی ترسیل اور معاصلات کا نظام نقل حرکت کی سہولیات انجنئر اور انجنئرنگ کی مرہونی منت ہیں لیکن کیوں آج کل طالب علم انجنئرنگ شبہ سے دہشت کے ساتھ خوب بھی کھاتی ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انجنئروں نے اپنا وہ کام چھوڑ دیا ہے جو ان کے ساتھ سوٹ کرتا ہے انہوں نے انجنئرنگ کو چند کتابیں پڑھ کر کسی کا اپنی میں جاب دوننے تک حیدود کر رکھا ہے جبکہ یہ انجنئرنگ شبہ کے بلکل برقس ہے آئیے انجنئر اور انجنئرنگ کی تعریف دیکھتے ہیں پھر اس پر خود کو پھرکتے ہیں کہ کئی ہم نے سمت چننے میں آلتی تو نہیں کی انجنئرنگ وہ عمل ہے جس میں ریاضی اور اس کے ساتھ سائنسی معاشی سماجی اور عملی علم کو استعمال کر کے نئے اجادات کرنا یا اجادات میں مزید بہتری لانا کسی نئے خیال کو ڈیزائن کرنا یا پیش کرنا کسی نئے انداز سے تعمیر کرنا کسی موجود چیز کو برقرار رکھنا تحقیق کرنا کسی نئے آئیڈیا کا دھانچہ تیار کرنا مشینے اور اوزار بنانا اجزاء اور مواد بنانا ہے یہ انجنئرنگ کا اصل معنی اور تعریف ہے اس تعریف میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ جاب ڈونڈو اور پیسے کمو ہاں یہ بھی ایک اپشن ہے کہ اگر کوئی اپنا دماغ نہیں لڑا سکتا تو کسی دوسرے انجنئر کے نچانے پر راضی ہو جاتا ہے اگر کوئی اپنا فیلڈ سمجھے اور اس میں ماہر ہونے کے لئے محنت کرے تو آپ جاب کو نہیں بلکہ جاب آپ کو تلاش کرے گا لیکن اگر کسی انجنئر کو دن بر فیس بوک پر یوٹیوب سے فرصت نہ ملے تو پھر اپنے ہی ذات اور شعبے کو گالی دینا عادت بن جاتا میکنیکل انجنئر کو ریکٹینگلر کوارڈنیٹس کا کوئی پتہ نہیں الیکٹریکل انجنئر کو اے سی اور ڈی سی میں فرق کا کوئی علم نہیں کمپیوٹر انجنئر کو اسیملی لینگویج کا ڈیفنیشن نہیں آتا سیول انجنئر آٹوکیٹ میں کوئی نقشہ نہیں بنا سکتا اپنے فیلڈ میں اگر یہی کنسنٹریشن رہا تو آپ کا کلاس فور میں برتی ہونا بھی مشکل حافظ مت بنو پریکٹیکل بنو تب ہی آپ کو پریکٹیکل خوشی ملے گی ورنہ خیالوں میں خوشی آپ کو مار دے گی پریکٹیکل بننے کا طریقہ یہ کیا ہے چلو یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ جس فیلڈ میں ہو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جتنے اتنٹیک کتابیں آپ کو ملے اپنے پاس زخیرہ کر کے رکھو اگر ہارٹ کافی نہ ملے تو انٹرنیٹ پر سب کچھ مل جاتا ہے روزانہ اپنے ان کتابوں کو پڑھتے ہوئے ان سے تمام اہم ٹاپکس مثالیں اور فارمولیں اپنے پاس کسی دوسری ڈائری میں لکھتے جائیے آپ جو بھی اس ڈائری میں لکھتے ہیں آپ اس کے ماہر بنتے جائیں جس سبجکٹ میں آپ کو مشکل پیش آتی ہو یا آپ کا کنسپٹ کلیر نہیں ہو یا آپ اس سبجکٹ سے دہشت کاتے ہو تو آپ اس ٹاپک کو اتنا پڑھئے ڈسکس کریں اور پریکٹس کریں کہ آپ اس پر عبور حاصل کریں تب آپ کو اپنی فیلڈ میں کانفیڈنس ملے گا جتنے بھی ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان سے ریلیٹڈ چوٹے چوٹے پروجیکٹ پر خود سے کام کریں اس معاملے میں آپ انٹرنیٹ سے بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جب تک آپ کو جوب نہیں مل پاتا یا آپ کا ذہن کریٹیو نہیں بن پاتا تب تک آپ ایسے ہی پڑھتے جائیں دن اور رات میں اپنے فیلڈ کے بارے میں جاننے اور مزید پڑھنے کے لیے ایک ٹائم مقرر کر لو شروع میں انٹروڈکٹری لیول کی کتابیں سیلکٹ کر کے پڑھنا شروع کرو آپ جو بھی پڑھتے جائیں اس پر اپنا کنسپٹ کلیر کرتے جائیں ٹاپک کے انڈ میں مثال دیئے ہوتے ہیں ان کو پوری توجہ کے ساتھ دھورائیے اور اپنے رف ڈائری میں پریکٹس ضرور کیجئے اور کوشش ہو کہ بغیر نکل کے پریکٹس کی جائیں اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتا ہو تو کسی دوسری بک میں اس سے ریلیٹڈ ٹاپک پڑھ کر دیکھ لو اگر سمجھ میں نہ آیا تو گوگل پر تلاش کر لو ٹاپک ختم ہونے کے بعد کنسپٹ کو مزید پختہ کرنے کے لیے یوٹیپ پر بھی چک کر سکتے ہیں ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر کوئی سابٹوئر ہو تو اس پر بھی پریکٹس کر لو اس کی بھی سمجھ نہ آئے تو انٹرنیٹ پر ہر مرض کی دعا ہے جس ترتیب سے کتابیں یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں اس ترتیب سے پڑھتے رہیں یہ رولز اپنا کر آپ ستر فیصد اپنے فیلڈ میں ماہر بن جاؤ گے بس باقی اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی راستہ چن کر جس میں آپ کو اپنی کامیابی نظر آتی ہو آپ کو پسند ہو یا تو خود کا کوئی ورکشاپ کھول کر اپنے رزق کا سامان بنا یا کسی کے بنے ہوئے ورکشاپ کمپنی میں اپنی صلاحیت کے لوہ منواؤں ان سب پروسس میں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہئے کیونکہ شیطان کا ہاتھ اخروی نقصان کے ساتھ ساتھ دنیاوی نقصان پر میں بھی چلتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے بندے اپنا روزی حلال طریقے سے کمائیں بلکہ جتنا ہو سکے ان کو نا امید کر کے اپنے کیے کرانے محنت سے بیزار کریں اپنے فیلڈ کے لحاظ سے میں الیکٹرکل انجنئر ہوں اور آپ لوگوں کو کامیاب بننے کا اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ حافظ